نزلہ زوکام نزلہ نازلہ کے کیا ہے آپ مجھے بتاو آپ نے نہ کوئی بولی ووڈ موی کی ہے نہ ہولی ووڈ موی کی ہے منور نے آپ کے لئے دکے دکے کائے پیک بوس میں آگا وہ آپ کا نام بچا رہا ہے اور آپ باہر سے منور کا نام خراب کر رہے ہو منور نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا آپ کو کون جانتا ہے میں تو ابھی بھی آپ کو نہیں جانتا ہوں ویکی جن جس طرح سے انکیتہ کو ایٹریٹویڈ دیکھاتے ہیں شو میں دوستو بیک بوس 17 میں منور فاروقی اور انکیتہ لکنڈی کو تو آپ سب لوگ پہلی سے ہی جانتے ہو تو آج میں ان دونوں کی ریالیٹی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ان دونوں کی ریالیٹی یہ ہے کہ انکیتہ لکنڈی کسی تارف کے محتاج نہیں نہ منور کسی تارف کے محتاج ہیں ان دونوں کی وجہ سے بہت لوگوں کا روزی روٹی چل رہا ہے پہلے منور کا آپ میں بتاتا ہوں منور کا اس لڑکی کو آپ بیک بوس 17 سے پہلے جانتے تھے یہ ہے نازلہ یہ ہے نزلہ زکا اس کو آپ نہیں جانتے ہیں اور نہ آپ بیک بوس 17 سے پہلے نہ ہم آئیشہ خان کو جانتے تھے کیونکہ منور کی وجہ سے ہم نے ان دونوں کو پہچان ان دونوں کی روزی روٹی چل رہی ہے منور کی وجہ سے اور بھی بہت لوگ ہیں اب یہ نازلہ زکاں جو ہے نازلہ اب یہ ہر دو دن بعد ویڈیو کرتا ہے اس پر تمہیں بعد میں ہوں گا لیکن منور نے اس کے ساتھ بہت چیزیں شیئر کی اور اس کا یوٹیوب چینل بنا دیا اس کو فیمس کر دیا اب یہ دنیا میں بہت سی جگہوں میں گھومتی ہے ابھی حال ہی میں یہ بینکوک تائیلینڈ میں گئی تھی انہیں مساج کر رہی پتہ نہیں کیا کیا کر رہا اسے میرا لینا دینا نہیں ہے لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں کی وجہ سے منور نے اس کے ساتھ سانگز کی گانے بنائیں اس کو مشہور کیا نا اب یہ لوگ منور کی اوپر کیچڑو شال رہے ہیں یہ اور آئیشہ آئیشہ بیک بوس کی ٹیم پر آئی کہ یہ دیکھو میں منور کا گل فرینڈ ہوں اور اس نے میرے ساتھ بہت وادی کیے ہے یہ کہ تب بھی بیک بوس میں وہ اینٹر ہوئی اور پھر منور نے جو اس کو نومینٹ کیا کہ آپ فیم ہونے کے لیے آئی ہے فیمس ہونے کے لیے ہے تو بھئی فیمس ہونے کے لیے آئی ہے وہ تو مجھے بھی پتہ ہے پھر منور کا شادی والے بات پر اس بات تیر بھی نہیں جاتا ہوں لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں اب میں آنکیتہ لوکنڈے کا کچھ بتاتا ہوں غور سے سنو آنکیتہ لوکنڈے کا جو شوہر ہے ویکی جین بیک بوس سیونٹین سے پہلے میں ویکی جین کا نام نہ سنا تھا نہ کہی آ رہا تھا میں نے تو نہیں سنا تھا ویکی جین میں نے تو اب پہچھانا ویکی جین بیک بوس میں کس طرح آ گیا یہ آنکیتہ لوکنڈے نے اس کو بیک بوس میں بیجا آنکیتہ لوکنڈے کی ترو بیک بوس نے اس کو کیا کر دیا اپروچ کر دیا آنکیتہ نہیں مان رہی تھی آنکیتہ کہ یہ ڈیمانڈ تھا کہ یہ میرے ساتھ جائے گا تو تب ہی میں جاؤں گا کتا لوکنڈے کا جو شہر ہے ویکی جین اب وہ بھی کسی تارف کا محتاج نہیں ہے لیکن وہ پہلے تارف کا محتاج تھا اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ویکی جین میں پاس کوئی پیسوں کا پرابلم نہیں ہے لیکن اگر ایک طرح سے دیکھا جائے ویکی جین نے کتا کو یوز کیا یہاں تک پہنچنے میں وہ خود کہتا ہے کہ یہ میری انویسٹمنٹ ہے بولا تھا کی نہیں بولا تھا انویسٹمنٹ میں اب مجھے سمجھا گیا کہ وہ بات وہ کیوں کہہ رہا تھا ابھی آپ دیکھیں نا ویکی جین کا پروموشن ہو گیا ایک اگر آپ دیکھیں نا امیجن کرے وہ ہر جگہ جائے گا وہ کچھ بزنی شور کرے گا تو وہ پروموشن ہو چکا ہے نا بگ بوس تو سارے لوگ دیکھتے ہیں فورا لوگ بھی دیکھتے ہیں نا اب تو بگ بوس انٹرنیشنل ہو چکا ہے تو ان دونوں کے وجہ سے منورہ اور انکیتہ کی وجہ سے بہت لوگوں کا روزی روٹی چل رہا ہے اب یہی لوگ ان دونوں کے اوپر کیچنڈ اچھال رہے ہیں نازلہ نے کوئی بولی ووڈ موئی کی ہے کوئی ہولی ووڈ موئی کی ہے نازلہ نے نہیں کیا نا اس کو یہاں سے یہاں تک کس نے پہنچا دیا منور فاروقی نے پہنچا دیا اب نازلہ نے ویڈیو کیا ہے کہ میں بھی بگ بوس کے گھر میں جا سکتی تھی میں یہ ساری چیزیں بول سکتی تھی اب انہوں نے اپنا ریالٹی اپنا جو اوقات ہے وہ دیکھا دی کہ میں بھی بتا سکتا ہوں منوریہ پہ غلط ہے یہ یہ ہے نازلہ زکام نازلہ نازلہ کے کیا ہے آپ مجھے بتاو آپ نے نہ کوئی بولی ووڈ موئی کی ہے نہ ہولی ووڈ موئی کی ہے منور نے آپ کی لئے دکے دکے کائے پہ بوس میں وہ آپ کا نام بچا رہا ہے اور آپ باہر سے منور کا نام خراب کر رہے ہو منور نے آپ کو یہاں تک کونچا دیا آپ کو کون جانتا ہے میں تو ابھی بھی آپ کو نہیں جانتا ہوں آپ دو دن بعد ویڈیو کرتے ہو اور نازلہ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ پر بھی اب ویڈیو بنانا شروع کر دوں گا بہت بوری طریقے سے ایکسپوس کر دوں گا روشٹ کر دوں گا بلے میری چینل ہو جائے لیکن میں ان کو نہیں شوڑوں گا اور ویکی جن جس طرح سے انکیتہ کو ایٹیٹویڈ دیکھاتے ہیں شو میں مجھے پرسنلی بہت تہارٹ ہوتا ہے اور میں وہ نہیں دیکھ سکتا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں شو میں جاؤں اس کو تپڑ لگا ہوں میں جب وہ ان دونوں کا سین دیکھتا ہوں مجھے بہت غصہ آتے اور ایک منور کا اب اب عائشہ منور پہ انگلیاں اٹھاتی ہے بھئی آپ ہو کون آپ نے کوئی موی کیا ہے عائشہ خان کو میں بول رہا ہوں آپ نے کیا کیا ہے آپ نے کوئی آپ کس کیت کا مولی ہو آپ انکیتہ لوکنڈے یا منور بننے کی کوشش مت کرو انکیتہ لوکنڈے کو آپ لوگ جانتے ہونا میں آپ لوگ انکیتہ کا ایک سج بتاتا ہوں چارہزار پلس اپیسوڈ کیا ہے چارہزار پلس مطلب پہلے تو ایک شو کرنا پھر اس شو کو یہاں سے یہاں تک جانا پھر بیچ میں نہ چھوڑنا اس شو کو یہ بھی ایک دلری کا کام ہے جو ہر کسی نہیں ہر کوئی نہیں کر سکتا جب کلر پر کوئی نئی سیریل شروع ہوتی ہے تو جب اس کا یہ پچاس اپیسوڈ شوٹ ہوتا ہے یا پچیس اپیسوڈ یا سو سی اوپر تو لوگ کیا کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں انکیتہ نے چارہزار پلس اپیسوڈ ایک ہی سیریل کے ساتھ کمپلیٹ کیا ہے ڈے ون سے اور لاش ڈے تک جھوڑی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ چارہزار پلس اپیسوڈ کرنا ایک سیریل کے ساتھ اٹھے چھونا اس کو نہ چھوڑنا یہ بھی ایک بہادری کا کام ہے اور دوسرا میں منور کے لیے یہ بولنا چاہتا ہوں کہ منور آپ نے بہت سے لوگوں پر احسان کیا لیکن اب اپنی آنکھیں کھولو اور ہر سڑک پر چھاپ لڑکیوں سے محبت بن کر دو اور اپنی اوقات بتاؤ ان لڑکیوں کو ان لوگوں کی کیا اوقات ہیں یہ نازلہ یہ عائشہ کچھ اور ہے انفلوینسر ہے بتاؤ کہ میری مرضی میں کروں گا تیرے کو جو اکڑنے اکڑو ان دونوں کو میں دیکھتا ہوں انکیتہ اور منور دل جلتا ہے دل جلتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ واقعی میں بہت بورا ہو رہا ہے اور کوئی بھول نہیں رہا ہے علاقہ کرن سر نے بھول دیا لیکن وہ کم بھول دیا ویکی کو مکہ لگانا چاہیے نا اتنا مجھے ہٹ ہوا نا اس بات پر تو دوستو اس باتوں پر آپ کو کیا کہنا ہے اپنی کومنٹ میں اظہار ضرور کیجئے گا اوپر والی کیجئے ہو اور آپ سب کیجئے ہو